اسلام علیکم امید ہے آپ سے خیر و آفیت سے ہوں کہ میں ہوں عدفر حسین اور آج کا یہ ویڈیو ہمارا چیلنجنگ ویڈیو ہے یہ جو آپ اس میپ میں دیکھ رہے ہیں یہ جنگل ہے فورسٹ ہے اور یہ فورسٹ دشک شوپیان میں پڑتا ہے اور آج ہم ٹریکنگ کرنے والے ہیں درنگنار سے کیلر تک ٹھیک ہے اور یہ دینس فورسٹ ہے گھنہ جنگل ہے اور اس جنگل میں ہم آج پائدل سفر کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو لاسٹیو تک ضرور دیکھیں تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جنگل میں جا کے ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو چلیے کرتے ہیں شروع تو آج ہمیں جانے وہاں پہ وہاں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے تو ابھی ہم نزدیک مہنسے والے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا نظر دیکھنے کو ملتا ہے یہ دورا جنگل ہے یہاں سے وہاں تک اور آج ہمیں وہی پہ جانے ہم ٹریکن کریں گے تو ابھی ہم جنگل میں انٹر ہو چکے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں اس جنگل کو ہم درنگنار جنگل بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈسٹک شوپیاں میں آتا ہے اور یہاں پہ ایک سٹیڈیوم بھی ہے مطلب کرکٹ پلے گراؤنڈ ہے یہاں پہ بہت بڑا اور جس کو درنگنار پلے گراؤنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس وقت ہم تھوڑا اوپر پہنچ چکے ہیں اس وقت درنگنار جنگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پیڑ ہے ٹھیک ہے پائنٹریز اور ابھی ہم یہاں سے ٹریکنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں بہت آگے تک جانا ہے آج آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ کہاں تک ہم پہنچیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سب سے پہلے شاہد بھائی اس کو آپ جانتے ہوں گے بہت پہلے سے میرے ساتھ ہوتا تھا اور یہ ہے فیضان بھائی اور ایک یوٹیوبر ہے چینل کا نام کیا ہے فیضان ہاں جی ہاں تو سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے سمیر بھائی ہاں یہ میرا بجبن کا دوست ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے اس لئے میں نے یہاں پہ کیمرا آن کیا میں نے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب پورا ستھر سبز میجان ہے یہاں پہ اب میں آپ کو اگر سے بتاؤں کہ یہاں پہ ملک کتنا مزا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے کیا بتاؤں آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ پہلگام سے اچھا ہے کیونکہ پہلگام میں آپ کو بتاؤں ہی وہاں پہ گوڑے بہت زیادہ ہوتے اور وہ وہاں پہ جو گوبر اگر ہوتا ہے اس کی سمیل آتی ہے وہاں پہ لیکن یہاں پہ اوے کیا بات ملکہ اتنی تھنڈی ہوا ہے اتنا اچھا موسم ہم بہت ہی بیارا تو پھلا ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کو بتاؤں ہوں ہم ایک جگہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ ایک سپرنگ ہے ایک چشما ہے یہاں پہ اور یہ کمیلی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کا چشما ہے ٹھیک ہے اور اس چشمے کو خو سائب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ چشما کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو آئیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ جگہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ سکھ لوگوں کا سپرنگ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو خو سائب کہتے ہیں چشما ہے وہاں پہ اب میں آپ کو پوری طرح سے دکھاؤں گا کیونکہ اب ہمیں یہی سے نکلنا ہے راستہ ہمارا یہی ہے ہمیں اوپر جانا ہے بہت دور تک کیونکہ ہم ٹریکنگ کے لئے نکلے ہیں ہمیں آج یہ جو جنگل ہے یہ کور کرنا ہے اور اب ہم پہلال اس سپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ کام چل رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کا نظارہ کچھ اس طرح تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ جو سپرنگ تھا جس کا ہم کشمیری میں سکھناگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے ہم تھوڑی دیر پہلے نکلے اور ابھی ہم پتہ نہیں کی جگہ پہنچیں جنگل میں ہیں اور اب دیکھتے ہم آگے کہاں پہنچیں گے اور اب جو راستہ ہے وہ اس طرح ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی چڑھائی ہے بہت بڑی اور لبی وہاں سے ہم چڑھ کے آئے یہاں تک ٹھیک ہے اور جانا ہے بہت اوپر تک تو ابھی اور ایک پرابلم ہو گئی وہ یہ ہے کہ اوپر سے بازل چھا گئی اگر بارش پڑ گئی تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو فیلال ہم آگے جلدی نکلیں گے ہمیں ٹاپ تک پہنچنا ہے تاکہ ہم کچھ اچھا سونچیں گے اور اس کے بعد جو ٹریکنی ہو وہ کنٹینو کریں گے تو چلتے ہیں یہ اپنا سفر جاری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ کیسا ہے بہت خدرناک تو فیلال ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ ہم ایک جگہ پہ پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رہا ٹاپ اور اس ٹاپ تک ہمیں پہنچنا ہے اور وہاں سے ہمیں شاید اچھا نظارہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ وہاں نیچے جو ایریہ ہے وہ شوپیاں کا علاقہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں اسی ٹاپ تک پہنچنا ہے تو میں آپ کو وہی پہ ملتا ہوں تو میں آپ سب کو کیا بتاؤں کہ میں کتنا زیادہ خوش ہوں کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ اتنا خوبصورت ہے بہت خوشی محسوس ہوئی جب میں یہاں پہ پہنچا جب مجھے اس میدان پہ نظر پڑی بہت اچھا لگا یہاں آکے تو ابھی ہم یہاں پہ کچھ ٹائم ٹھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے ساتھ جوڑیے رہے اور دیکھتے آگے آگے ہمیں کیا کیا دیکھنی کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ آپ دیکھ لی تھی سر سبز میدان میں نے آپ کو پہلی بتایا جب ہم یہاں آ رہے تھے کہ پہلگام سے کئی زیادہ خوبصورت جگہ ہے یہ یہ آپ دیکھو کیا بات ہے تو ابھی ہم کو بھوک بھی لگی ہے ٹھیک ہے ہم اب وہاں پہ جا کے کچھ کھائیں گے ہم نے ساتھ میں بریانی لائی تھی اور وارٹر ٹھیک ہے جو ہم نے رشتے میں وہاں پہ ہم نے لیا تھا اور اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے وہ کھائیں گے اور آپ سب کو بھی دکھائیں گے اور پھر ہم جو ٹریکنگ ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے تو اب خانہ کھانے سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ نظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مطلب پورا ایریا دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہمارا شوپین ہے ہاں بہت سارے گاؤں نیچے دکھ رہے ہیں یہاں سے کیونکہ ہم اس وقت ٹاپ پہ ہیں بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں اور آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں وہاں بہت سارے گاؤں نظر آ رہے ہیں اپنا شوپین ہے درگناڑ جنگل ٹھیک ہے تو چلیے ہم پہلے اب خانہ کھاتے ہیں تو ہمارا خانہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم واپس اوپر جلتے ہیں ٹاپ پہ اور اب ہم جگہ ڈونڈیں گے کیمپنگ کے لئے انشاءاللہ جب ہم نیکس ٹائم آئیں گے یہاں تو ہم کیمپنگ کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ ٹینٹ ساتھ لائیں گے سب کچھ تیاری کر کے آئیں گے ہم یہاں پہ تو ہاں نیکس ٹائم انشاءاللہ تو ابھی ہم فیلال ادھر گومیں گے پورا ایریا جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا ہے کیسی جگہ ہے اور کیمپنگ کے لئے کونسی جگہ ٹھیک رہے گی تو ہم ابھی اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہے باقی بھائی لوگ سمیر بھائی شاہد بھائی اور فیضان بھائی تو چلیں ابھی ہم اوپر چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ جب ہم نیکس ٹائم آئیں گے تو ہم یہاں پہ کیمپنگ ضرور کریں گے آپ دیکھو کہ نظارہ کیسا ہے بیوٹی دیکھو ایسا نظارہ ہی پہ نہیں دیکھنے کو ملے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے یہاں پہ تو فیلال ہم اپنی ٹریکنگ کنٹینیو کرتے ہیں دیکھو کائیوڑ کیا گو کائیوڑ اتھر بھائی کیا لگتا ہے آپ کو یہ جنگل جون ہے یہ دنس ہے بہت گنا جنگل ہے مزہ کتنا ہے یہاں پہ مزہ تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن مجھے ڈڑ لگنے لگا کیونکہ یہ اتنا جنگل ہے یہاں پہ سمجھی نہیں آ رہے کہ ہم کہاں جائے کہاں سے نکلے باہر کا راستہ ہی نہیں مطلب دکھ رہا ہے تو اب بھلال ہم چلتے آگے اور دیکھتے کہاں پہنچے کہ یہ یہ اپنا شاہد بھائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بس آئی شاہد بھائی چلو آپ کا پلان یہی ہے سمیر بھائی آپ کچھ بولے تھک گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ کیسا ہے بہت خطرناک اور نیچے ابھی جا رہے ہیں سمیر بھائی اور اب فیضان بھائی کی باری فیضان بھائی نکلے پھر چلتے ہیں پہلے میں یہی بولوں گا ادفر بھائی کو بھی سپورٹ کرو اور میری بھی ایک چنل ہے فیضان حاجی اس کا نام ہے اس کو بھی جا کے سبسکرائب کرنا یہاں سے راستہ ہی نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کس جگہ پہ پہنچے ہیں ہمیں اوپر تک جانا تھا لیکن یہ چڑھائی اتنی خطرناک ہے نائنٹی ڈگری اتر بھائی کیا حال میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سانس کیسے پھول رہی ہے ایسا تو ہے یہ ایسے ٹرین میں نے کبھی نہیں کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیسے اوپر چڑھ رہے ہیں جاڑیوں کا سہارا لینے پڑتا ہے ٹھیک ہے ایسے انسان مطلب بینہ سپورٹ کے اوپر نہیں چڑھ سکتا ہمیں جاڑیوں کا سپورٹ دینا پڑتا ہے اور تو بھی ہم اوپر پہنچ سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں بہت ہی مزا آ رہے ٹریکنگ کرنے میں بہت ہی مزا آ گیا آج بھلہ لیکن پھلال جو ٹریکنگ ہے وہ کانٹینیو ہے ابھی ہمیں بہت سفر تیہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے تو ابھی ہم پھر سے ایک بار میدان میں پہنچ گئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے سر سبز میدان لیکن ایک افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ پیڑ ہیں یہ کاٹے گئی ہے لیکن بہت پہلے بہت سال پہلے تو یہاں پہ بہت زیادہ دیفوریشن ہوئی ہے تو ابھی ہم بہت زیادہ تھک چکے ابھی ہم یہاں پہ چھاؤں میں بیٹھے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے گھر کی طرف اب ہم دوسرے راستے سے گھر نکلیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہم زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لیتے کیونکہ جو ویڈیو وہ لمبا بن جاتا ہے دوریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو ابھی ہم جلد یہاں سے دکھ رہیں گے تو چالیے تو کچھ دیر پہلے ہم جنگل کے بیچوں بیچ میں تھے لیکن ابھی ہم وہاں سے نکل چکے ہیں ابھی ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا پیچھے دکھائیں یہ آپ دیکھتے ہیں کپنا خوبصورا نظارہ یہاں سے دیکھتا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھو یہ جو وہاں سے ایک نالا بہت ہے وہ بھی یہاں سے دکھ رہا ہے اور اس اوپر سائر سے شوپیاں ڈشٹرک کا بھی نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے پورا شوپیاں مارکٹ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ ہم اس وقت بہت ہی زیادہ اونچائیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آپ میرے ساتھ پیچھے وہاں تک بہت ہی مزا آیا آج ہمیں یہاں آتی ہیں موسیقی